بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مختلف جسمانی خصوصیات اور طرز عمل رکھتے ہیں ان میں سے کچھ جاندار نہائیت خطرناک ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو انسان دوست کہا جا سکتا ہے آپ ان کے ساتھ تیر سکتے ہیں ان کو ہاتھ لگا کر چھو سکتے ہیں ان میں کچھ کو انسان تلاش کر چکا ہے اور کچھ کی تلاش جاری ہے ناظرین یہاں چند ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ وسیع و عریض رکبے پر پھیلے سمندر اور اس کے اندر موجود حیات کو پوری طرح جان پانا ناممکن ہے تو سب سے پہلے وہ جاندار انسان دوست ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک ڈالفن سب سے پہلا نمبر ڈالفن کا ہے اس کو زندہ دل سمندری نوح میں شامل کیا جاتا ہے اگر کبھی آپ کو سمندر میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ اکثر ان کو اپنی طرف آتا دیکھیں گے یہ آپ کے ساتھ تیراکی میں شامل ہوں گی آپ ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں ان کی کافی اقسام ہے جنوبی ایشین ڈالفن سنائپر ڈالفن بوتل نوز ڈالفن ہیمر ہیڈ شارک اس کو ہتھوڑا شارک بھی کہتے ہیں تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ سمندر میں غوتہ لگائیں اور آپ کے پاس آئے تو ان کو آپ کچھ کھانے کے لیے دیں یا ان کو ہاتھ سے ہٹ لگائیں تو یہ اچھا محسوس کرتی ہیں ان کی نو مختلف اقسام ہیں آپ ان کے ساتھ اپنی تصویر بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو گالا پگوس جزیرے کا دورہ کرنا چاہیے لیکن کسی تجربہ کار اور تربیہ یافتہ انسٹرکٹر کو اپنے ساتھ لے جانا نہ بھولیں نمبر تین جیلی فش عام طور پر اسے جیلی کہا جاتا ہے سمندر میں موجود ہے لیکن یہ زیادہ تر سہلی علاقوں میں پائی جاتی ہیں ان کے سائز شکلیں مختلف ہوتی ہیں ان کو پکڑ سکتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ اقسام خطرناک بھی ہیں کیونکہ وہ زہریلے ڈنگ کے ساتھ ہوتی ہیں اگر آپ ان کے ساتھ تیرنا چاہتے ہیں تو پلاو جھیل میں بے ضرر جیلی فش موجود ہیں تو ناظرین اب آتے ہیں ہم سمندر میں موجود دوسرے جانوروں کی طرف ٹرانسپیرنٹ سی اینیملز حال ہی میں ایک شفاف مچھلی کی نئی قسم دریافت ہوئی ہے جس کو سایارو گوسٹر نوکٹیوگا کہا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے چھوٹی مچھلی سے سات میلی میٹر لمبی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف رات کے وقت نظر آتی ہے نمبر دو سی والنٹ سی والنٹ بیزوی شکل کا جسم رکھرے والی یہ سمندری حیات نہ صرف ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے بلکہ اس کے جسم پر ایک کنگی بنی ہوتی ہے جو جسم کے نیچے موجود ہوتی ہے جب اس کو چھیڑا جائے تو اس کی یہ کنگی چمکتی نیلی سبز ہو جاتی ہے نمبر تین گلاس آکٹوپس یہ بہت ہی کم انسانی آنکھ سے نظر آ سکے ہیں لیکن ان کی تصویریں موجود ہیں دنیا بھر میں اس طرح کے آکٹوپس موجود ہیں آٹھ لمبی بازو کے ساتھ تیرتا ہوا یہ آکٹوپس مکمل طور پر ٹرانسپیرٹ ہے اب باری آتی ہے خوبصورت سمندری جاندار کے بارے میں نمبر ایک شمری سی سوف فائفز یہ ایسا خوبصورت جاندار آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا جو اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے اور یہ سرخ نیلے اور سبز والٹ رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ یہ غائب بھی ہو سکتا ہے یہ ایک خوبصورت سمندری مخلوق ہے نمبر دو فیدر سٹار یہ سمندری جانور پانی کے اندر گھومنے کے لیے اپنے پر لہراتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ سمندر کے نیچے فرش پر پائے جاتے ہیں آپ تصور کریں کہ جب وہ بہت سے پروں والی ٹانگوں کے ساتھ کھومتے ہیں تو لگتا ہے بہت سے ستاروں والی کیکشا ہو نمبر تین گلاوکیس اٹران ٹکوس ان کو بلیو ڈریکن بھی کہا جاتا ہے یہ دراصل پروں پر الٹا تیرتے ہیں ان کے نلے پیٹ کا سامنے اور سلور کمر نیچے کی طرف چمکتی ہوئی روشنی کے ساتھ کھل مل جاتی ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اب آپ کو بتائیں گے ذہین ترین سمندری جانداروں کے بارے میں نمبر ایک ڈالفن یہاں بھی ڈالفن کا نمبر پہلا ہے ذہین ترین سمندری جانداروں کی فہریست اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اس میں سیکھنے کی عالی سہلائیت موجود ہے یہ انسان دوست ہونے کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ انسان کی مدد کرتے ہوئے بھی دیکھی گئی ہیں یہ اپنا پیغام اپنے ساتھیوں تک پہنچا سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ڈالفن کو نہائیت سمجھ دار سمجھا جاتا ہے اس کے عوست دماغ کا سائز انسانی دماغ سے بڑا ہے نمبر دو آکٹپس یہ ایک حقیقت ہے کہ آکٹپس کے آٹھ بازو ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر بازو پر اس کا اپنا منی دماغ ہوتا ہے اسی لیے آکٹپس اپنے بازووں سے زیادہ تیزی اور موستر طریقے سے کام کرنے کے قابل ہیں ہر بازو آزادہ ناطور پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چکھنے چھونے اور بغیر سمت کے حرکت کرنے کے قابل بناتا ہے نمبر تین آوریکا یہ بھی ہوشار ہیں ان کا دماغ سمندری جانوروں میں دوسرا بڑا دماغ ہے یہ زندہ دل اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ علامتی طور پر زبان کو بھی سمجھ سکتے ہیں خاندان اور دوستوں کے ساتھ رہنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں یعنی مل جل کا رہنا پسند کرتے ہیں ہاتھیوں کی طرح سماجی گروپ رکھتے ہیں آپ ان مخلوقات کی کئی نسلوں کو ایک ساتھ سفر کرتے دیکھ سکتے ہیں دولفن کی طرح یہ بھی اپنا علم چھوٹوں تک پہنچاتے ہیں منفرد بولیوں کے ذریعے اور اشاروں میں اپنے ہم نسل جانوروں سے بات کرتے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دنیا کے بڑے سمندری جانداروں کے بارے میں نمبر ایک لائنز مین جیلی فیش نیلی وحیل مچھلی سمندر کی سب سے بڑی مخلوق ہے لیکن یہ جیلی فیش سب سے لمبی ہونے کی وجہ سے سر فہرست ہے اس کی لمبائی ایک سو بیس فٹ تک ہوتی ہے نمبر دو بلو وحیل نیلی وحیل بھی سب سے بڑا جانور ہے جس کی ٹوٹل لینڈ ایک سو ساٹھ اشاریہ دو ساتھ فٹ تک ہوتی ہے نمبر تین سپرم وحیل اس کی لمبائی اسی فیٹ ہے یہ خوبصورت وحیل دانتوں والی سب سے بڑی شکاری مچھلی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دنیا کے چھوٹے سمندری جانوروں کے بارے میں نمبر ایک زو پلانٹ کٹن سب سے چھوٹا پلانٹ کٹن جسے مایکرو پلانٹ کٹن کہا جاتا ہے دو میلی میٹر سے بھی کم لمبا ہوتا ہے اور سمندر میں سب سے چھوٹے پودے یا فائٹو پلانٹ کٹن کھلیوں کو کھاتا ہے نمبر دو کوٹ پیپیڈز کوٹ پیپیڈز صرف 0.11 میلی میٹر لمبے ہوتے ہیں کوٹ پیپیڈز صرف سمندری محول تک محدود نہیں رہتے بلکہ ان کی بہت سی انوا میٹھے پانی میں بھی پائی جاتی ہیں نمبر تین مائک فوزوہ جیلی فش ایک اندازے کے مطابق ان کی تیس ہزار مختلف اقسام ہے جن میں سے کسی کی بھی لمبائی 0.3 میلی میٹر سے زیادہ نہیں یہ سمندری اور تازہ دونوں محول میں رہنے کے قابل ہیں ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ